جامشورو میں سندھ حکومت کے ترجمان و مشیر محولیات بیرسٹر مرتضی وحاب نے جامشورو فلائی آور کے نزدیک پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا بعد ازا انہوں نے آرکوما کمپنی میں ایفلوینٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور آرکوما کمپنی کے اہاتھی میں پودا لگایا بیرسٹر مرتضی وحاب نے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جائزہ لیا جہاں پر انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ نصف کرنے والی آرکوما کمپنی انتظامیہ کے کام کو سراہا اس موقع پر انہوں نے منقیت کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرسب سندھ ہماری پہچان ہے انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی محولیاتی علکی کے خاتمے اور عوام کو سیعت من محول کی فراہمی کے لیے زیادہ سے زیادہ درق لگائے جائیں خالیہ موسم بہار کی شجرکاری مہم کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا جائے انہوں نے کہا کہ محول میں علودکی کے پیش نظر شجرکاری انتہائی اہمیت کی حامل ہے بیرسٹر مرتضی وحاب نے مزید کہا کہ درخت محول کو خوبصورت اور صاف سترا بنانے میں کلیڈی کردار ادا کرتے ہیں ضروری ہے کہ شجرکاری مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائے اور ان کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل سیپا نیم احمد مغل ایس ایس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ون علی ظلفکار میمن دیجنل ڈائریکٹر سیپا ہیدر آباد عمران علی عباسی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر غلام شبیر سرکی جامشورو آرکوما کمپنی کے مینجر سادی جنیچو پاکستان پیپلز پارٹیز علیہ جامشورو کی سسی راج پر ان علاوہ محکمہ محلیات ریونیو پولیس لیگر متعلقہ عملداران بھی موجود تھے جامشورو ریپورٹ نمائندہ حمراج انبر شورو